اگر کوئی مرد یا عورت جنابت کی حالت میں سو دفعہ تصمیح پڑھے یہ تو نہیں ہے کہ اب تصمیح پڑھنے بیٹھ جاؤ ناپاک کی حالت میں ایک دفعہ کہنے ہی آزمان اللہ کوئی بات نہیں لیکن تصمیح تو نہ پڑھے میں بینگ میں ملازم ہوں میں اپنی کمائی سے والدین کو حج ملا کروا سکتا ہوں بلکل کروا سکتے ہیں آپ کی تنخواہ تو حلال ہے آپ کی تنخواہ جو ہے وہ حرام نہیں ہے وہ سود نہیں ہے لیکن افضل یہ ہے کہ ایسی جگہ نوکلی نہ کرو اور علماء نے لکھا ہے کہ تم دوسری جگہ نوکلی تلاش کرتے رہا جب مل جائے تو چھوڑ دو اپنے پیسوں سے بالکل والدین کو حج کراؤں رہا کراؤں اگر آپ اپنے بینک سے اسلامی اصولوں کے مطابق بینکاری کے گھر بنانے کے لیے کرد لیں جس کی ایک مخصوص کے پچیس سال میں ادا کرنے وہ لے سکتے ہیں کہتے ہیں جی کہ میری بہن کی شادی ہوئی اس سے ایک بچہ بھی ہے لیکن اب شوہر کی کوئی خیر خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے تو ایک تو یاد رکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تین سال تک شوہر کی کوئی خبر نہ ملے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ عدالت میں جا کے درخواست دے کہ میرا خاون جو ہے تین سال سے غائب ہے مفقود الخبر ہے وہ اخباروں میں اعلان کریں گے اس کے بعد اس کا نکاخت اکتا ہے بارحال تم اگر تلاش کرنا چاہتی ہو تو سورت وضعہ پڑھ کے دعا کیا کرو جیداد میں باپ اپنی مرضی سے زندگی میں چاہے تو بیٹی کو بیٹے کے برابر بھی دے سکتا ہے موت کے بعد بیٹے کا حساب دہرہ ہوگا بیٹی کا ایک ہو میرے بیٹوں کی کاروبار اور نوکریاں نہیں ہیں سب بے روزگار ہیں ساتھ ہی ان کے رشتے بھی نہیں ہوتے جب روزگار نہیں ہے رشتے کہاں ہوں گے آج کا رشتہ تو پیسے سے ہوتا ہے نا پیسے نہ ہوں تو کہاں سے رشتہ ہوتا ہے بالحال ان کو کہیں کہ وہ اس تقفیر پڑھیں کم از کم روزانہ دو ہزار دفعہ انشاءاللہ اللہ کوئی اسباب روزگار کے پیدا کر دیں گے میرا بیٹا سخت مشکلات میں ہے سارے گھر والے پریشان ہیں مشکلات سے نکلنے کے لیے سب سے بڑا وظیفہ ہے حسن اللہ و نعم الوقی یہ سارے گھر والے جو ہیں روزانہ کم کم پانچ پانچ سو دفعہ پڑھا کریں اللہ ہر مشکل سے نکال دیں اب جنگ اہد سے بڑی مشکل کب ہوگی لیکن صحابہ نے کیا پڑا حسن اللہ و نعم الوقی اسی طرح جب سیدنا ابراہیم الخلیب کو آگ میں ڈالا گیا ان نے بھی پڑا حسن اللہ و نعم الوقی اسی طرح جب سیدنا ابراہیم نے اپنی بیوی ام اسماعیل کو ایک دودھ پیتے بچے کے ساتھ اس وقت ایک جنگل تھا باتن غیر عزیز ہے ان میں چھوڑا تو بی بی نے بھی یہی کلمہ پڑا حسن اللہ و نعم الوقی بی بی آئیشہ بھی جب تعمت لگی ان کو پتہ لگا تو ان نے بھی یہی پڑا حسن اللہ و نعم الوقی تو یہ تو بہت بڑا خزانہ ہے شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا ہو اور یقین سے پڑھے موسیقی